السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی اجمعین مبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة ننزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلكم تذکرون الزانیت والزانی فجلدو كل واحد منهما ميت جلدہ ولا تأخذكم بهما رافت فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر والیشہدادا وہما تائفت من المومنین الزانی لا ینکہو الا زانیتا او مشرکتا والزانیت لا ینکہوها الا زانین او مشرکن وحرما دارکا علی المومنین اللہ تعالیٰ کی تعریف اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی ایک سورہ ہے جسے ہم اور آپ سور نور کے نام سے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے یہ وہ سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے یہ وہ سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے قرآن کی تمام سورتیں اللہ ہی نے نازل کی قرآن میں جتنی سورتیں ہیں جتنی آیتیں ہیں سب کو اللہ ہی نے نازل کی ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی سورت کی یا کسی چیز کی اہمیت کو وجاگر کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا خصوصیت سے نام لیتا ہے اس کی طرف خصوصیت کے ساتھ اشارہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ وہ صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور اسی طریقے سے اور ہم نے مقرر کر دی ہے جس میں ہم نے کھلی آیتیں نادل فرمائی ہیں اللہ نے احکامات مقرر کیا ہے اس صورت کے اندر اور اسی طریقے سے تاکی تم اسے یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے نازل کرنے کا اور حکامات کے مقرر کرنے کا مقصد یہ ہے تاکی تم اس سے نصیحت حاصل کرو اس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں جیسے زندگی گزارتے ہوئے ہمیں کیسے رہنا چاہیے کن کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے کیا چیزیں حلال ہیں کیا حرام ہیں جائز ہیں ناجائز ہیں جیسے مثال کے طور پر آج جس ماحول اور معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں زنا عام ہے جگہ جگہ زناکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں اور اس میں ہر قسم کے لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں اگر یہ ہماری اور آپ کی بدنصیبی ہے کہ اسلامی قانون نہیں ہے اسلامی قانون نہیں ہے اسلامی قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کیا سزا مقرر کی ہے اللہ قرآن آگے فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو سو سو کوڑے لگائے جائیں زناکار مرد جو ہے زانیہ عورت ہو یا اسی طریقے سے زناکار مرد ہو ان دونوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب یہ زنا کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو ان میں سے ہر کسی کو سو سو کوڑے لگائے جائیں ابتداء اسلام میں معاملہ یہ تھا کہ جب کوئی عورت یا مرد زنا کرتے ہوئے پکڑے جاتے تھے تو انہیں ایک گھر میں قید کر دیا جاتا تھا انہیں ایک گھر میں قید کر دیا جاتا تھا اور عمر کے آخری حصے تک وہ قید رہتے تھے عمر کے آخری حصے تک وہ قید رہتے تھے لیکن بعد میں جب زنا کی سزا مقرر کی گئی تو سزا یہ مقرر کی گئی کہ سو کوڑے اور اسی طریقے سے رجم سو کوڑے یعنی اگر غیر شادی شدہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں انہیں سو کوڑے لگائے جائیں گے غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو انہیں سو کوڑے لگائے جائیں گے اور شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو انہیں رجم کر دیا جائے گا رجم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پتھروں سے مار مار کر کے حلاق کر دیا جائے پتھروں سے مار کر کے حلاق کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ زناکار عورت اور اسی طریقے سے مرد میں سے ہر ایک کو سو سو کوڑے لگاؤ ہر ایک کو سو سو کوڑے لگاؤ بدکاری کی ابتدائی سزا جو اسلام میں عبوری طور پر بتلائی گئی تھی وہ یہی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے جس کا تذکرہ سورہ نساء آیت نمبر پندرہ کے اندر کیا ہے کہ بدکار مرد اور اسی طریقے سے بدکار عورت کو عمر کے آخری حصے تک انہیں قید کر دیا جائے انہیں قید کر دیا جائے سورہ نساء میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے اور پھر بعد میں جب اس کی سزا مقرر کی گئی تو یہی سزا مقرر کی گئی کہ غیر شادی شدہ کو سو سو کوڑے لگایا جائیں اور شادی شدہ جو اگر زنا کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو ایسی صورت میں انہیں رجم کر دیا جائے پتروں سے مار کر کے ہلاک کر دیا جائے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بات کا یہ تذکرہ کیا اللہ فرماتا ہے ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز نرمی نہیں کرنی چاہیے جب کبھی ایسی کوئی بات آئے اور انہیں سزا دیا جانے کا موقع آ جائے تو ان پر ترس کھا کر کے انہیں چھوڑ نہ دیا جائے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تنبیہ کی ہے یہ فطری چیز ہے ایک انسان دوسرے انسان پر رحم کھا جائے ایک انسان سزا دیتے ہوئے دوسرے انسان پر رحم کھا جائے نرمی کا معاملہ بلتنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر نرمی کرنے سے منع کیا ہے اللہ نے ایسے موقع پر یعنی اسے ارحال میں سزا دینی ہی دینی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں اگر تمہیں اللہ پر اور اسی طریقے سے قیامت کے دن پر ایمان ہو ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے ان کی سزا کے وقت جو ہے مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ترس کھا کر سزا دینے سے گریز مت کرو ورنہ تبعی طور پر ترس کا آنا ایمان کے منافی نہیں ہے تبعی طور پر ترس کا آ جانا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے لہذا ایسے موقع پر ترس کھانا اور نرمی برتنا اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے اللہ نے اس سے منع کیا ہے اور اسی طریقے سے رجم کا انکار نہیں کیا جا سکتا اس باہم اللہ یعنی رجم کرنا ہی کرنا ہے اس حالت میں اسے رجم کرنا ہی کرنا یا اسی طریقے سے سو کوڑے لگانا ہی لگانا ہے یہ منجملہ خواستباہ انسانی میں سے ہے ترس کا آ جانا نرمی پیدا ہو جانا یہ انسانی فطرت میں سے ہے لہذا ایسے موقع پر نرمی کرنا اور ترس کھا جانا اس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے اللہ نے منع کیا ہے ایسے لوگ اگر پکڑے جائیں تو ایسی صورت میں اگر اسلامی قانون نافذ ہو تو انہیں اس طرح کی سزا دی جائے گی سو کوڑے غیر شادی شدہ کو لگائے جائیں گے اور اسی طریقے سے اگر شادی شدہ مرد و عورت بدکاری کرتے ہوئے اور سنا کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو انہیں رجم کیا جائے گا سزا کا اصل مقصد کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں زیادہ وسیع پیمانے پر حاصل ہو سکے اس کا مقصد حاصل یہ ہو سکے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں لوگ اس سے عبرت حاصل کریں مجمع جمع کر کے مجمع جمع کر کے دھیر سارے لوگوں کی موجودگی میں اگر کسی کو سزا دی جائے تو دوسرے لوگوں کے بھی جسم ہل جائیں گے رومے کعپ اٹھیں گے کہ اگر ہم نے بھی اس طرح کی غلطی کی ہم نے بھی اس طرح کی غلطی کی اور اس طرح کے گناہ میں اگر ہم ملویس ہوئے تو ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا یہ عبرت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ مومنوں کی ایک جماعت اکٹھا کی جائے مومنوں کی ایک جماعت اکٹھا کی جائے اور سارے لوگوں کے سامنے انہیں سزا دی جائے تو اسی طریقے سے زیادہ وسیع پیمانے پر یہ چیز حاصل ہو سکے بدقسمتی سے آج کل برسر عام سزا کو انسانی حقوق کی خلاف باور کرایا جا رہا ہے یہ سراسر جہالت ہے یہ سراسر جہالت ہے سزا دینے کو اگر کوئی کہے انسانی حقوق کی خلاف ہے اگر کوئی جرم کرے اور اسے سزا دی جائے تو کوئی کہے کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ہے یہ جہالت ہے یہ کیا ہے یہ جہالت ہے اسی طریقے سے احکامِ الہی سے بغاوت ہے اور اسی طریقے سے بزامِ خیش اللہ سے بھی زیادہ انسانوں کے حمدرد اور خیرخواہ بننا ہے درہاں علاقی اللہ زیادہ ہی رحیم ہے اللہ اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے اللہ سے زیادہ کوئی کسی پر رحم نہیں کھا سکتا لیکن جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے انسانوں کے سلسلے میں اللہ کے حکم کو ٹھوکرا کر کے رحم کرنا یہ کسی بھی سلسلے میں کسی بھی طرح سے یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے زیانی مرد بجوز زانیاں یا مشرقہ عورت کے اور اسی طریقے سے نکاح نہیں کرتا اور اسی طریقے سے سناکار عورت بھی بجوز زانی یا مشرق مرد کے اور کسی سے نکاح نہیں کرتی اور ایمان والوں پر یہ چیز حرام کر دی گئی ہے ایمان والوں پر یہ چیز حرام کر دی گئی ہے ایسے موقع پر اس کے مفہوم میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ غالب حوال کے اعتبار سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ عام طور پر بدکار قسم کے لوگ نکاح کے لیے اپنے ہی جیسے لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں جو بدکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں زناکار ہوتے ہیں وہ اپنے ہی جیسے لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں لہذا اہل ایمان کے لیے یہ چیز حرام ہے کہ جان بوجھ کر کے کھلم کھلا کسی کی بدکاری واضح ہو کوئی عورت بدکاری میں واضح ہو اور اسی طریقے سے کوئی مرد اپنی بدکاری میں واضح ہو تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے نکاح کرنا حرام کیا ہے اللہ نے اہل ایمان کے لیے حرام کر دیا ہے اسی طریقے سے چنانچہ زانیوں کی اکثریت اور زانیوں کے ساتھ ہی نکاح کرنا یہ دونوں آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا پسند کرتے ہیں اور اسی طریقے سے مقصد اس سے اہل ایمان کو تنبیح کرنا ہے جس طرح سے کی زنا ایک ایک نہایت ہی قبیح اور بڑا گناہ ہے اسی طریقے سے زناکاروں کے ساتھ شادی بیعہ کے تعلقات قائم کرنا بھی منع اور حرام ہے اسی طریقے سے امام شوقانی رحم اللہ نے اس مفہوم کو راجے قرار دیا ہے اور احادیث میں اس کا جو سبب نزول بیان کیا گیا ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اسی طریقے سے ایک شخص نے بدکار عورت سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کی جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ایک شخص نے رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ کیا وہ جو ہے بدکار عورت سے نکاح کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے اسے کام سے منع کر دیا کہ ایک مومن شخص بدکار عورت سے نکاح نہیں کر سکتا ہے ایک مومن شخص بدکار عورت سے نکاح نہیں کر سکتا اسی طریقے سے جنہوں نے نکاح سے پہلے آپس میں ملاقات کرلی ہو یعنی بدکاری کی ہو ان کا بھی آپس میں نکاح کرنا حرام ہے ان کا بھی آپس میں نکاح کرنا حرام ہے اللہ یہ کی دونوں سچی توبہ کر لیں اگر وہ دونوں سچی توبہ کر لیتے ہیں تو ایسی صورت پھر ایسی صورت میں ان کا آپس میں نکاح کرنا جائز اور درست ہوگا اسی طرح سے جس طرح سے ایک مشرق آدمی ایک مشرق آدمی یا مشرقہ عورت اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کے سامنے سر جھکاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے سر جھکانے کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے کہ اللہ کے سامنے سر کو جھکایا جائے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹکا جائے لیکن ایک مشرق مرد اور ایک مشرقہ عورت کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے سامنے اپنے سر جھکاتے ہیں اسی طریقے سے ایک بدکار مرد یا ایک بدکار عورت اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے یا اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کے ساتھ اپنے مہ کو کالا کرتے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے دونوں کی مثال ایک ایسے ہی ہے ایسے ہی عبادت کرنے کا حق صرف اللہ کا ہے لیکن بندہ غیر اللہ کے سامنے سرٹیک دیتا ہے بندہ غیر اللہ کے سامنے سرٹیک دیتا ہے اسی طریقے سے حق تو یہ ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کرے ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اپنی خواہشات کی تکمیل کرے لیکن یہ دونوں جائز طریقے سے نہیں بلکہ ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں لہذا دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں ایک مشرق اور ایک زانی یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زینہ کاری اور بدکاری جیسے قبیح گناہ سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں خود اپنے آپ کو اپنے سماج کو اپنے محلے کو بدکاری جیسے قبیح برائی سے اللہ ہمیں بچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کما حق عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیو للیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ